اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردہ جب سے آپ میری زندگی کا حصابہ نہیں ہو میں نے ہمیشہ آپ کے لئے خیر ہی سوچی ہے جب دین اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں بھی تھا پھر بھی میرا دل و دماغ صرف آپ کو ہی سوچتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تحید کی سمجھتا کہ سنت پر عمل کرنے کی طفیق نصیب ہوئی تو ہر وقت آپ کی فکر ستاتی تھی کہ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ رب کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اندر لوگ اور پتھر ہے اس پر سخت اور طاقتور فرشتے مقرب ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان نہیں کرتے انہیں جو حکم دے جائے وقت گزرتے ہیں وردہ نے ایک سیکنڈ کے تاخیر کیا ابھی نہ موسیٰ سے اپنے ہاتھ چھڑے اور صوفے پر چھلانے لگا دی جر سے موسیٰ صلی اللہ پڑ گئی آپ اس قرآن عرض پر سب سے زیادہ مولک کیمدی انسان ہے آپ میرے لئے روشنی ہو آپ ہمیشہ کے لئے میرا فخر ہو آپ نہیں جانتے کہ آپ کی اس بات نے میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا وردہ نے روتے ہوئے موسیٰ کے ہاتھوں کو تھام لیا اور اپنے خالص محبت کی مہریں صبت کرنے لگی موسیٰ حیرت سے وردہ کس نے بدلتے روح کو دیکھ رہا تھا وردہ بس بس کافی ہے یار موسیٰ نے وردہ کو اپنے سالگاہ کا تسلح دی اثر کی اذان سنائے دے رہی تھی نا دے رہی ہے نا روتی وردہ نے ہام اگردن جڑکی تھا پھر پیاری سی بیوی ورزو کر کے بازے جا رہا ہوں پتہ ہے نا فجر اور اثر کے نماز کو ان کے اول وقت پر ادا کرنے کی کتنے فضیلت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رات اور دن میں فرشتے فرشتوں کی ڈیوٹیوں بدلتی ہیں اور فجر اور اثر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب وہ اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کا مطلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پاڑھے تھے اور جب ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ اثر کی نماز دا کر رہے تھے اور ہاں پھر واپس آ کر بہت ضروری چھوٹا سا کام میں نے امٹھانا ہے اگر آج کام اکامل نہ ہوا تو مجھے کال اسلام آباد جانا پڑے گا اب اگزار شیخ مجھے اجازت دوں مسجد کے لئے جانے دو باقی کی لادی کے بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں ابھی آپ اٹھو اثر ادا کر لو پتہ ہے نا فرد نماز کی قبولت کے زیادہ چانس نماز کے اول وقت میں ہوتے ہیں وردہ ہم سلسل غردن لائے جاری تھی پر موسیٰ کا اپنے حصار میں جگڑا ہوا تھا موسیٰ نے وردہ کو دنوں کلائیوں کو پکڑ کر پیچھے ہٹایا وردہ دیکھ رہی ہے نا گھٹری ٹھیک آٹھ گڑی ٹھیک آٹھ منٹ میں اثر کی جماعت کھڑی ہو جائے گی بہت ساتھ بھی موسیٰ با کلواشوں میں گھس گیا وزو کیا اور نہ کسید میں کمرے سے نکلنے لگا کہ آقب سے وردہ نے ہاں گئی سیدھے گروہ پسانا موسیٰ نے مسکراتے ہوئے وردہ کو دیکھا اور بولا میں اثر کی نماز کے لئے جارہا نہ آکے سبزی منڈی سیدھا ہی آوں گے انشاءاللہ آپ بھی فکر ہو سیدھا کا مطلب بلکل سیدھا گارانا یہ نہ ہو آپ بہر لوگوں کے ساتھ گفتن شنید میں شروع کر لو موسیٰ بغیر جواب دیا کمرے سے نکل گیا وردہ نے خوشی سے کمرے میں اچھل کوش شروع کر دی شکر ہے کتے دنوں کا بہت دل سے اترا الحمدللہ پہلے شکرانے کے دو نفل پھر اثر کی نماز پڑھوں گی کیونکہ اثر کے بعد کوئی نفلیں بعد قبول نہیں ہوتی خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے باشن میں گز گئی نماز کے ادائیگی کے بعد چھم چھم برستی آنکھوں سے اللہ کو شکر ادا کیا اپنے آنے والے زندگی کے لئے دیرے دعائیں مانگئے وردہ ابھی بھی رکتا بیز انداز سے دعاوں میں مشغول تھی جب موسیٰ کمرے میں واپس ہوئی وردہ کیا کہ میں کھڑے ہو کر کتے دیر اس کا خوش و خدو دیکھتا رہا پھر چکے سلائیبری میں جانے کے لئے قدم موڑے تو وردہ نے باگ کر پچھ ست بوجھ لیا موسیٰ آپ ابھی کہیں نہیں جا رہے بس ادھر بیٹھے رہیں گے اور میرے ساتھ دیر ساری باتیں کریں گے وردہ فیلال میرا یہ کام مکمل کا نبہ ضروری ہے پلیس موسیٰ نے عزیزان علیہ جو میں التجاہ کی مجھے نہیں پتا آپ کہیں نہیں جا رہے وردہ آپ بچی نہیں رہی ہے قورت اور وہ بھی میچور پلیس سامنے کی کوش کرو اگر یہ ڈیل ڈان ہوگی تو مزید داستے پدھنا مزدوروں کی روزی چال پڑے گی وہ فوراں وردہ فوراں موسیٰ کا کب سے نکل کر سامنے آن کھڑی تو آپ کو بیوی سے زیادہ مزدور ہے وردہ نے تائید چاہیے سوچنا پڑے گا وردہ نے آنکھیں کھلے اور حیرت سے گویا ہے آپ کی سوچ ایسی کی تیسی آج ہمیدال میں ہو جائے کیک باکسنگ پھر ہار گئے تو میری خواہش کے مطبق میرے پاس مغرب تک باتیں کرو گے اور جیٹ گئے پھر آپ نے مزدوروں کی روزی روٹی کلاش کرتے رہنا ہے وردہ نے سامنے کھڑے وقت پکوڑے کی طرح اپنا موشلہ کر بولا موسیٰ نے سامنے کھڑے وردہ کی ناہم روڑی میرے پاس وقت بہت کام ہے اور میرا کمیں بیعت کر باتیں بیعت کا کتابہ کمتہ لگ رہوں گا اپنا مقام مکمل کرنا ہے میں نہیں بولتی آپ سے چلو یہ تو اچھی بات ہے میں رام سے کام کر لوں گا موسیٰ بہت ریٹھ ہیں آپ سے درہ کر ہو گیا ہوں میں نراز ہوں آپ سے جائیں آپ کام کریں کام 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 مردہ نے مبھلے ہوئے موسیٰ کا رشتہ چھوڑ دے واپس صوفے پڑا کر بیٹھ گئے ٹھیک ہے نہیں کرتا کام بھی کالے ایک ہفتے کے لئے اس مہمباد چلے جب وہ بری خیال میں زیادہ مناسب رہے گا کیا خیال ہے موسیٰ نے اس قرار کو دباتے ہو سنجید سے پوچھا مجھے نہیں پتا ہائی یہ قاتل دائی کنسے میں تو گہر ہے بورے گلاب جامن جیسی لگ رہی ہے موسیٰ نے پھولا مو اب لٹکنا بھی شروع ہو چکا موسیٰ نے چند سیکن وردہ کو دیکھا پھر آگے باڑھ کر اپنی باہوں پہنگیش موقع لائبریری کی کورسی پر لابتا ہے اب میری پیارے سی بیگم میرے پہلوں میں بیٹھ کر میری مدد کرو آگی وردہ نواز خموش رہی اچھا چلو اچھا چلو اب ایک کام کرو اوکی اوکی میں ابھی بنا کر لاتی ہوں اور سنو چائے آرام اور دھیام سے بنانی ہے ہاتھ نہ چلا لینا پلیس نہیں جلاتی صبح تو آپ بہت پریشان تھی آپ سے ڈا رہی تھی پتہ نہیں مجھے معاف کریں گے نہیں اس لئے میرے ہاتھ میں رزش تھی اب نہیں ڈا رہا نہیں بلکل کتن نہیں اب ویسے بھی کس لئے ڈا رہا ہوں جب میں خود بلیک باہ بلٹ اور کیک باکس کی مار ہوں آپ جیسے کا تو مٹے وزہ بغا سکتے ہیں موسیقان مسکرات کا دباتے ہوئے وردہ کو محبس باش نظر دیکھا چاہے بنانے کی مجھا دھانی کروائی کوئی بنا لوں کافی بنا لوں موسیقان ہم چلو جو آپ کا ذیل کرے جو زیادہ سانو بے بنا کر لے آو چل دینا آنا بے شک وقت لگا کر آنا موسیقان بہت بری بات اے بھئی میں تو آپ کو انتظار کے زیادہ سے نکالنا چاہتا ہوں موسیقان پڑے بھی بنا لوں نیکی اور پوچھ پوچھ جاؤ جاؤ مون جان موسیقان خادم کے لئے جو جی چاہے بنا کر لے آو موسیقان خادم کے لئے موسیقان نظروں سے دیکھا اور دبارہ سے اپنی بہا ہوں گا ہار بنا کر بینچ ٹالا پھر چارنا چالا بریری سے باہر نکالے موسیقان کی انگلیاں دبارہ سارکت میں آ چکی تھی کتنی ساری کوئی سپینڈنگ تھی موسیقان میں مسروف ہوا کہ آگے پیچھے کا ہوش نہ رہا اچانک نظرگڑی پر پڑی تو وردہ کو گئے ڈھیڑ گھنٹے سے اوپر بیچ چکڑا موسیقان نے آ لیا چاہے کا میں کتنی دیر تو نہیں لگتی پران با کر زینے اترے با کرنگ ساری سے کچھ میں پہنچا وردہ کو اپران پہنے مسروف دیکھا تو بھی جان میں جانا ہے کب چاہے کر وردہ کی انگل پرات رکھ دیئے موسیقان ہاتھ اٹھا لیں میں نہیں ڈرنے والی ابھی تو میں تو اچھی طرح جانتا ہوں اپنی شیرنی کو یا تو موسیقان خان کو پچھاڑ کر رکھ دے پیسے پوچھنا ہے کہ چائے بان رہے یا پائے گلا رہے ہیں جو پکنے کا نام نہیں لے رہے آپ جناب کا میں اترے موسیقان میں نے سوچا پکوڑوں کے ساتھ فریش کریم کےک بنا لوں بس آپ سب کچھ تیار رہے ہیں ماشاءاللہ موسیقان نے دل سے اللہ کا شکر دے گیا سٹول پر جا بیٹھا ارے 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 آپ کیوں بیٹھنے ہیں ادھر میز بر جا کر بیٹھیں نا بسا بھی لائی چائے اور کےک ساتھ میں نمک پارے نمک پارے بھی وردہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا کریم کےک کا بنانا تو سمجھ بات ہے مگر یہ نمک پاروالی بات حضم کرنا نمک مشکل ہے یہ کیسے بنا لیئے میں وردہ تیسیات لاتتا ہے تمام چیزیں ٹرائیمیٹ سالیا گا میس بر لے جناب آپ کا طرح دوحہ میں تشریف فرما تو آپ کی گرموجودگی بخالہ بھی آپ کے پسند نام پسند کے چیزوں کو بارے پوچھا پھر سیکھا بھی آپ کے مدے کے دل تک سہی حصل کرسکو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو چاک ساتھ جیرے والے نمک پارے بھی بہت پسند ہیں لیکن کبھی کبھار وردہ آپ کو مدے سے دل تک سہی کی زورتی نہیں کیونکہ وردہ میں گرم رنگ کرن پوچھا گیا دل میں پانچ سال پہلے یہ ایک مقین آباد ہے وہ مقین کون ہے وردہ ترچسوس نظر سے پوچھا ہے موسیٰم مجھے تنگ نہ کریں پلیس اگر سننا چاہتے تو کان میں بتاتا ہوں آج در کوئی دوسرا مجھوڑ نہیں ہے ایسے بتا دیں دیوارے تو ہیں نموسیٰ بہت سیدھی ہیں بہت شکریہ چلیں پھر بتائیں ابھی کان میں دست دست دور ہے ایک جٹکے سے پیچھے ہی موسیٰ یہ تو چیٹنگ کر رہے ہیں نہیں میں آپ کی بہادری کا بے مانانا پھر رہا تھا آپ کو بتا بھی ہے ممارد ظلم کین کون ہے پھر بعد پر کچھنے کے لئے تک بندی ہے زبان شریف اور مو شریف سے کھلانے کے جزارت کر لیں زبان کھلانے کے لئے بل کی ادائیگی بہت سری ہے میں بل دینے کے لئے تیار ہوں سوچ لو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا جب منزل کی طرف رہا تھا چکے تو پھر مہنگی سودسے کا جواز نہیں بنتا ٹھیک ہے ابھی کئک و نمک پر ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا ہوگی بننا آپ تو ڈیل دن ہو چکی ہے موسیٰ کھلانے کے لئے موسیٰ مو کھلے بیٹھا تھا موسیٰ مو کھلے بیٹھا تھا موسیٰ کو چکمہ دینے کے بعد موسیٰ کے پکر میں آگئے موسیٰ جاکدب کے ایک والی کلائی دیوچ کر کے ایک سالہ 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 سمومڈ آلیا ہے موسیٰ کھلانے کا شرح کی ہاتھ چھوڑیں تو سالہ سالہ سوٹھا ہوگی اب ہاتھ نہیں چھوٹنے والا پلیٹ کو آپ نے کھلیب کھلو موسیٰ وردہ وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے ورنہ پھر وعدے کو توڑنے والا منافق بھی بن سکتا ہے دو سالہ اس کے بعد موسیٰ چائے پلانے کے حرمائش بھی کر ڈالی اور چائے چھلک گئی تو آپ کو جلائب سکتی ہے میں نہیں چھلکنے دوگا آپ کا ہاتھ ہمیں رکھوں گا پھر کیا فائدہ ایک کا بڑا فائدہ یہ ہے جس سے آپ لائے لمحو احساسا سکھ جائے گی میری گوریا موسیٰ پھر سے گوریا بھول رہا ہے میری لئے تو ویسی ہی پانچ سال پرانے گوریا ہو انشاءاللہ موسیٰ جی اس وقت میں اٹھر سال کی اور اب میں تئیس سال کے چکی ہوں موسیٰ سکھندر خان کو کوئی فرمگنے پڑتا ہے میں دل کی مقین جیسی دی ویسی ہی ملی ہے صرف ایک فرق پڑ گیا کہ وردہ نے بھی چین سے پوچھا وردہ جمال مرزا ٹھرہ سال کی عمر لڑاکہ بن چکی ہیں موسیٰ نے بولتے ہی ساتھ کے حقل گیا وردہ جٹ سے کیک اکسلہ سکھا گیا موسیٰ چہرے پر مال دیا دیکھیں انہیں بھی ثبوت مل گیا موسیٰ نے اسے وردہ کو مزید چڑھایا پاسپلے ٹیشو کے ڈیبائی میں ریشو نکال کردیم زیادہ چیرہ صاف کے وردہ کی کانوے سرگوشی والا انداز میں بولا دل کے اصل مقین کا یہ انداز بہت بایا وردہ کی کال دیکھنے لگے دل کے دیکھنے بھی تصیب ہونے لگے گھبرا کر باغنے میں آفید جانی وردہ بھی نمک پارے تو کھلا ہی نہیں آپ باغ کھڑی ہوئی ہو اپنا وعدہ پورا کرو صدیر کے بارے میں جانتی ہونا موسیٰ نے یہاں بیٹھے بٹھے آنگ لگے موسیٰ وعدہ صرف کے کھلانے کا تھا نمک پاروں کا نہیں وردہ نے تیز سے زینے فلانے شروع کر دی نمک پاروں کا بھی تھا چلو وہ کل کھلا دینا پگلی نہ ہو تو موسیٰ نے پکایا چاہے ختم کی تو وہاں مغرب کے ذات کے آواز گوننے لگے وزوکلیہ سیٹنگ روم سے ملحقہ واشن سے وزوکی آل مسجد کے لئے رہنا ہو گیا کملے میں واپسی پر وردہ کو ویسے ہی ایبن رب کے ہاتھ پلاے دیکھا دعاوں کی طلب گا تھی شاہد رہے بھی جا رہی تھی موسیٰ خموشی سے کمرے میں پڑے سو بھی پٹے گیا اور نہیں چاہتا تھا کہ داکت سلسل ٹوٹے مہینے والی وردہ والی وردہ میں مہتر دلی ارمان نماز چکی تھی موسیٰ کو یاد تھا جب وہ وردہ نماز کے لئے اٹھایا کرتا لیکن پھر بھی وہ اس کو نظر انداز کر کے دستر پر پڑی رہتی تھا جو ہی خود وردہ خشل سے نماز کی عدی بن گئی ماشاءاللہ جی چاہا وردہ کو خدمت سمول ہے اس کے پاس کوئی غم کوئی آنچ نہ آنے دے اللہ میں تری کون کون سی نمتوں کا شکر ادا کروں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تاکہ میری کھوئی محبت دوبارہ میری جولی میں ڈال دی جائے گی یہ سب ترہ کرم ہے میرے اللہ الحمدللہ ترہ شکر ہے تو انہیں اس سے اپنے دین بعمل پیدا انہیں کی تفیق دی اے اللہ میری بیوی کو مزید خیار کرنے کی تفیق تاکہم آمین موسیٰ دلی فلکہ وردہ خدمت دے رہا تھا جو کہ اس کا روز کا ممول تھا ربنا حبلانا من عزواجینا زوریاتنا قرآت آئینا واجاننا للمتاقین ہمارے پروردگاں ہماری بیمیان اولادہ کون پھنڈا ہمیں متقی لوگوں کا پیشہ بنوا موسیٰ کی اقاب کے شب و روز اس کو مانگنے میں گزرے تھے اور آج دعا کا سمر پاک دلم سے خوش سبریز ہو رہا تھا وردہ جیسے اجاز میں سوٹھی موسیٰ نے وردہ کو اپنے سر میں لے کر اس کی پشانی کو چوم ڈالیے وردہ میری محبت مجھے آپ پر فخر ہے اللہ آپ کو ایمان بڑھا ہے اور ثابت قدم رکھے وردہ آپ میرا دین خوش وار بنا دیا وردہ کیا ہمیں چلکنا شروع کر دیا رہی 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 ہو رہی ہو یار ابھی تو شکایت دور ہو گیا آئی تو ہم نے نئی زندگی اقاس کیا ہے ماشاء اللہ نماز نوڑ داکہ نے جی وردہ نے آنکھو خوش آف کیا موسیٰ کی مقتدی بن گی موسیٰ اسلام پھیرتے واردہ باغ کر موسیٰ اسلام پڑھ گئی موسیٰ میں آپ سے اپنے دمام نہ فرمانی زبان نہ درازیوں بات تمیزے کو معافی مانتی ہوں میں نے آپ کا بہت دل دکھایا واردہ بس اب بات ختم ہو گئی جب میں نے بولا آپ کو ہر کو تحقیق کو معاف کیا تو پھر اتنا کافی ہے میری سے بھی غلطی ہی ہے کہ میں نے دوبارہ کہنا جا کر آپ کو منانے کوشش نہیں کی موسیٰ آپ گئی غلطی چھوٹی ہے میری غلطی ہو گیا اچھا چلو رہنا دونے بند کرو آج کے بعد اس موسیٰ کو دبارہ نہیں کھولنا ہم انسان ہیں غلطی آ جاتی ہیں ہم سچے دل صحیح نگلتے کو تسلیم کر لیں اپنے سلاکتر لوٹ آئے ہیں مردہ کے پھران نہ لگے تو ایک بات بولوں موسیٰ سے علاق ہوئی ہے اس والے رجز دیکھنے لگی موسیٰ نے جگتے ہوئے سرکو جو کشن کر دے آپ بولیں کیا کہ نہ جا رہے ہیں موسیٰ نے جگتے ہوئے سارا مسئلہ وردہ کے کوشش گزار دیا پھر سوالے نظر سے دیکھنے لگا جو آپ نے اپا کروانا بہت زیادہ دیلتا نہیں لگی یہی کچھ ہے ڈڈڈر کا کام ہے بس غلطی چاک کرنی ہے پھر فائنل کر دینا ہے انشاءاللہ بودہ روز خماش موپلہ بیٹھی دی بچیرہ اوپر کر کے موسیٰ سے ایک تکڑی ایک گولی ڈال لی بکل اے پھر فائنل کر دینا ہے بکل ایسا کرو آپ بھی ساتھ چلو اب اگر ہی میں بیٹی آنا اب میں سارا کام نبتال لوں گا گاری میرا ہنے بلکہ آپ بیٹھ دینا ہے بودہ نے بھولے مون کے ساتھ اصباد میں گردن رہے جلو ابحض بھی تیار ہو جاؤ موسیٰ نے اتبا کر دو بودہ کو خدا کر خود ہی علماری سے بائے نکال لائے بودہ 2.50 بجے ہے نو بج کا مغارب میں مغارب میں باپس آدیں گے انشاءاللہ آپ کا بھوک تو نہیں لگی نہیں بلکل بھی نہیں بہترین سے کھانا کھانا ہے نہیں بلکل بھی نہیں کھانا باہر جو کل میں نے اتنے چاہو سے آپ کی اپسندی کے کھانے بھی نہیں وہ کھائے گا موسیٰ اسکردہ کھان کو کھانے کا زیاب سندھ نہیں تو آپ مردہ جمال مردہ کو کھانے کا زیاب سندھ نہیں بہترین بہترینے کے بعد اپنے آئینے میں کھڑا کر جاپ روڈنے شروع کیا تو وہی پرانا مسئلہ دیشمی بال اور پھر ہجاب کا ڈلک جانا موسیٰ میرے سے نہیں ہوتا یہ سب کتن دفعہ تبین چپ چکی ہے میری انگلے میں وردہ لات سموٹس ہو رہا ہوں میں آپ کو سانتری کا بتاتا ہوں کیونکہ آپ ہجاب پہننے پہنتے رہے ہیں کیا وردہ کھلک لائے جی نہیں پہنا تو نہیں البتہ ارمان ہے رہا ہے کھڑ جانے موسیٰ زیبتہ نے کیے موے کیسے دکھے گی موسیٰ پر شوق نظر سے وردہ کے چہرے کا تواب کر رہا تھا چھوٹی سن آکھ ہیں پھر ساتنگول مٹول ہیں جن کو میں نے بچپن میں بہتحاشا مرتبہ اپنے رکابت کا نشانہ بنایا ہے یہ ابھی مجھے ویسے ہی لگتے ہیں یاد ہے نا وہ دو پونی ہیں جن کو باکسر خیند کر باگ جاتا ہے میں نے پیچھے باگ کر باہاں باگا کر ہوتی تھی وہ لمبے میں ایک سی ڈریسز جن کو بار بار میں اپنے دعوت کا نشانہ بناتا ایک سی ڈریسز کے دامن پر کچھ لکھ دیتا تو کبھی دامن پر کھینڈ گھر چیر دیتا وردہ جی چاہ رہا ہے بلکل ویسے ہی سولہ سال پہلے والے دیکھے سے آپ کے گالوں پر چھوٹکی کاٹوں اچھے ابھی سالہ موسیٰ وردہ تیس سالہ وردہ کا اپنے ساتھ پاہ کر دوبار آپ تھی انہی مناظر کے منظر کشی کر کے وردہ کے در پر تھا کتنے ماہ ہوں سال پر وہی تھے موسیٰ ویسے ہوں پر مختلف نقص چھوڑ گئے وردہ موسیٰ کے بات پر معنی خیزی سے مسکرا کر وردہ جھٹک رہی تھی ابھی چھٹکی کاٹ کر دکھائیں آپ کی پسلیاں نہ ستھی کیار دیتا کہنا برکہ میرا نامیں بدل دینا پھر بھی پھر نامہ ام مونس نام ام مونس رکھوں گا وردہ نے نام سمجھی والے انداز سے موسیٰ کا دیکھا شاید موسیٰ کا تھی اسے بولنا ہوں جب سمجھ نہیں پائی تھی وردہ شاید اگر شاید بیدان شاید بھولی آپ کو ذرا عبد کر دکھائیں ہائائی ہائی میری شیئر نہیں موسیٰ شیر سے ایک آنکھ دیو ہے بچے ابھی اپنے جیسے شیئر نہیں پیدا کرو گی صدر ساتھ وردہ شاید موسیٰ بیلہ تکڑا موسیٰ بیلہ دخیر کیا موسیٰ کے بچے اٹھائرو میں آپ کو بتاتی ہوں موسا آگیا وردہ اس کے پیچھے پیچھے اچانک دورتہ و لائبریری میں پڑھی کورسزیں ٹکڑا گئے موں کے بل گرتے گرتے بچی موسا نے پیچھے ساتھ بنا کر وردہ کو تھان دیا چہرہ قرآن کے قریب لے جا کر بولا کیوں وردہ آپ کو بچے نہیں پسند موسا نے سرگوشی والا انداز اکنا ہے موسا وردہ نے اگر چہرہ دونہاتی میں چھپا لیا موسا مندیشن ماتی ہے موسا اسکندر خان کا ایک نیا کڑا امتحان شروع چکا ہے رو روکا تو صلاح ہوئی ہے اب لگتا ہے ایسے رو رو کر میرے بچے بھی اس دنیا میں آگے موسا نے ٹھنڈیا بڑی موسا وردہ نے جو کے چہرے کسند موسا ربکارا جی جانے موسا بس بھی کر دینا ہے یہ بچوں والی خواہش کا اظہار بیوی سے ہی کرنا ہے پیچھو کدر اور مالی چچا سر جو کروں موسا نے دل کے موکولے نکالے بھی نیتا خیر کیا وردہ کی پشانی جو مڈالی وردہ پریشان نہ ہو آپ تو موسا سکندر خان کی جان ہو وردہ تو شرم سے لال ہوئی جاری تھی ایسا لگتا ہے بھی کہ جا گرے گی موسا نے فوراں موقع کے نزاکر کو بابتے ہوئے موضوع بڑھا بولا بس اب چل دیس ہے تیار ہو جاؤ پلیز یہ دیکھو کال پر کال آ رہی ہے موسا نے جب سکھو نکال کر وردہ کو دکھایا وردہ نے دیکھتا ہے کالا پر آپ نے ٹھنڈی ہے تیلے رگر ڈالی فوراں ڈائبری سے نکال کر سنگال میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور چاپ ہڑنے لگی موسا کبھی ہجاب سار پر ٹکا لیا موسا کبھی ہجاب کا پلو سیدہ کرتا ہے کبھی ہجاب کی پینڈ کرتا ہے آخر کار ہجاب سار پر جم گیا وردہ آپ ہجاب میں کتنے پیلے لگتے ہیں محصوم پاکیزہ میرا جی چاہتا ہے کہ بس آپ کو سامنے مٹھا کر دیکھتا رہوں شرم سے مردہ کی حدیلیں بگنے لگے انگلیوں کو مروڑنا شروع کر دیا موسا آپ کو دیر ہو رہی ہے موضوع بدرار خود درکھل پتھر ہوتی دل کے درکروں ساتھ علماری میں سے گم شال نکالنے لگے موسا بہت زیادہ ٹھانڈ ہے مدرمسدر سے آ رہے ہیں ٹھانڈ تو ہے بلکہ دل بھی چھائے بادر بھی چھائے ہوئے ہیں پاکستان میں بہت ڈھانڈ ہوتی ہے آپ کوئی کوٹ پہن لیں واسکر تو کافی نہیں ہے پھر اچھا وہ براؤن والی جا کر نکال دو پلیز موضوع نے پورے مان اور چاہو کے ساتھ موسا کو بازو پھلانے کا بولا پھر ساتھ میں خود ہی جا کر پہنانے میں مدد کرنے لگی جیسے موسا کو چھوٹا بچہ یہ بڑتا ہے میں تو بولی گیا ہوں آپ کے لئے کچھ لائے تھا کتر گیا تھا زہر جی نہیں زہر کچھ زیادہ زہری لائے ہیں وہ تو خاص طور پہ جانے سے پہلے پہننے والا ہے کھال سے گھر کے مقدمے میں اتنا مسئل رہا ہوں وہ باران دماغ سے نکل گیا کیا ہے موسا پلیز بتا دیں پاپس گھر آ کر بتاؤں گا انشاءاللہ بھی نکلو بہت دیر ہو رہی ہے دونوں ساتھ ساتھ بات ہاتھ پکڑے زہر نے اترتے بار گاڑی میں جا بڑھیں گاڑی بھی صدقہ نیکاسا سما پہش کر رہی تھی بہت دار کے چاروں ترابر کی کمک میں پھری آبودھا کے ساتھ جگم گا رہی تھے ستا ہم کی قریب سادہ بھار کے پودے کے ساتھ چمبلی کے پودے پر نظر پڑھتے ہیں دونوں ساتھ بھی گھر گئی بیگم صاحبہ عید ہے کیلے کے لئے ہم اسکرائے جا رہے ہیں کچھ خاص نہیں بس آپ کا پسندیدہ پودے کو دیکھ لیا ہے تو آپ کی ایک بات زیادہ گئی آرے واہ میرے سے تو زیادہ یہ پودہ خوشن سے مکلا ہے میری بیگامی سے نظر پر کر دیکھتی ہے موسیٰ نے گاڑی کھار دی دروازے سے نکالتے ہوئے تھنڈی احبر کاری میں نصب ہیٹر انگرمائش کی بجائے ساتھ دھوا کر جھنکے بیج رہا تھا موسیٰ وردہ کو اپنے آفز میں مٹا کر خود سب لازر کے ساتھ تمام مال کی کوالٹی چیک کرنے لگا اور پھر سب ضروری کام نفٹا کر فیکٹر سملا کے کام موسیٰ جیسے اپنے آفز میں ہیٹر کے باب جوز بھی وردہ کا پکا رہی تھی شاہر ٹھانڈ لگ رہی تھی یا پھر گرد چا مکسا شاہر بارش کا خوف تھا کسو پڑے سوفی با ٹھانگ بلا کر اوپر دائب بکار بیٹھ گئی موسیٰ جیسے اپنے آس میں کرم رکھا تو وردہ کا اقامتے ہوئے پایا موسیٰ موسیٰ تک پہنچنے سے پہلے دوڑ کر موسیٰ سے لے پڑ گئی موسیٰ مجھے بار ڈار لگ رہے مجھے گھر لے پلیز موسیٰ کچھ نہیں ہوتا موسیٰ کچھ نہیں ہوتا ہیں مجھے گر اچھا ہم کا خوبی یا شدیب خوف اس لیے تیاری کامل کو جھکڑے ترکسینے میں شبائی خوف سے کپا رہتی موسیٰ کچھ نہیں ہوتا ہم ابھی دادے گھنٹے پہن جائیں گے آپ کو دعائیں بتاؤں گا آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتی جانا چلو مردہ کسی شولے پچھے کی طرح موسیٰ صاحب چمتی ہوئی پچھے ٹھوٹرنگ لئے تیار نہ تھی وردہ ابھی ہم گاریس میں بیٹھیں گے تو نائٹ شیفٹ والے مزدور آ رہے ہیں مجھے آپ کا ایسے چپکار دیکھیں گے تو ایسے اچھا نہیں لگے گنا موسیٰ بہت نرمی سے وردہ کر گیا بہت دکھر سے گھار رہے ہیں سفر کے دعا اکبال موسیٰ وردہ کو بادر گر جنے کے دعا کا تقرار پر مشہل کر لیں تاکہ وردہ کا دل کو چھسکر محسوس کر رہا فہر دور جائیں بھئی بچوں نے بہت شور دا اللہ میں سوری پاکہ وزا جس کی ہم دعا کے ساتھ ساتھ یہ تصویح گر جو تصویح کرتی ہے اور اس کے خوف سے فریشتے ہیں اس کے تصویح پڑھتے ہیں جب بادر گر جنے دے دیتی ہے وردہ کا انپیار دارے تھر تھر کامتی سارا موسیٰ اس کے برد جوال دعا در آتے والا آخر نو بجے قریب گاری گر کے اندر داخل گردہ چلو ابھی بہت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم دونوں گرانا گرم کر کے کھاتے ہیں باکہ سب کھا چکے ہوں گے تو میں اور آپ ہی رائے گئے انشاء اللہ شابشنی چودرہ موسیٰ نے گاری سے اتر کر جب وردہ کا اندر جب وردہ والا درازہ کھلا وردہ کو گاری سے ہوا نکال لیں موسیٰ میں لیا ہے ابھی اپتاو کیا کھانا ہے موسیٰ مجھے بلکل بھی بھوکنے باز ڈر لگ رہا ہے پلیز مجھے ساتھ ہیں ہم چھے برستے آنکھیں موسیٰ کے دلکل چھلنے کے جاری تھی آپ ہی دلہ آپ سے بیڑا میں اپلے ایک دوت جرم کر کے دعائی لاتا ہوں موسیٰ مجھے مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا میرا دم گر جائے گا چلوں میرے ساتھ ہی چلوں کے ساتھی چھوڑا کسی پانچ سال پچے کی طرح موسیٰ کے بھگرو میں دب کی دعائی کھانے کے بعد وردہ نے کمزور اواز میں موسیٰ خمکاتہ کرتا ہے بولا موسیٰ پلیز کھانا کھا لیں وردہ آپ کو قدر میں دیکھا میرے بھوک اٹھ چکے میں جنہیں پتا تھا کہ چھاڑ ہے آپ کا یہ فوبیا دور جائے گا انشاءاللہ موسیٰ ازم وردہ کو بہا ہوں میں بڑا اور آم سبتہ بلٹا کر لہا فر پیڑے موسیٰ آپ کہیں جائے رہے ہیں نہیں میں ادھر ہی ہوں آپ کے پاس جب آپ دینے میں چلے جاؤ گی تو اس کے بعد چلے جاؤ گیا میں نہیں کہیں نہیں جاتا وردہ پر ادھر پاس بیٹھا ہوں نبی پاک سلامہ کرمائے لوگ اپنی بیویوں کی حقوق کے معامل میں اللہ سے درو اس کے اکتم نے انہیں اللہ کی مین کے ساتھ اپنے ناکرنے لیا تھر تھر کامتی باردہ نے پوری کوات سے موسیٰ کو قردہ دواج جہا تھا جیسے وہ در سے بڑھانے لگا اس لئے کے ساتھ بادر کردے اور گردار سارے گارن کو ہلا رہی ہے کمرے میں جلتے لیم کی مضم روشنی میں کھیر کے بر پڑے موٹے پڑے سنس میں نبی جنی کے چمک موسیٰ اور در دکار اندر آری تھی یہ اقدام شریدگر جنہیں سارے علاقے کا پڑے ملیا وردہ چیخ مار کر موسیٰ سارے پڑ گئی موسیٰ مجھے پچھا لیں موسیٰ سارے جاتے موسیٰ جا بھی بدل رکھتا تھا بابا کے پاس چل جاتی لیکن اس دن آپ کمرے میں نہیں تھی تو میں بیٹھے گا چیدر کی رہی موسیٰ وردہ کی طرف وردہ کی طرف وردہ کل سے مانگی گئی دعاوں کا سمر تھی وردہ کی ریش میں موسیٰ سارے پڑے تھی جن کو وقت در وقت ہٹا کر وردہ کے ساتھ دار اور قدرتی حسن سے آنکھوں خیرہ کر رہا تھا گول مول گائلوں پر آنسو نے اپنے نشان چھوڑ دے تھے چار سال سے تگنی کا نانچ جانے لگا تھا آدھ اس کی بہم آرمنی مافیا سے بے خبر تھی وردہ جمال مرزا پورے کو وقار کے ساتھ اپنا آگے جمعہ موسیٰ سخندر خان کے دل کے طرف اچھے رہے تھے مہندی کے خوبصور نقشنگار سارے رنگے ہاتھ موسیٰ کو لائے آگیا کتری توفق لیپ وردہ کے والوں میں جگ مگا کر رہا تھا تھا اور سنہی فرا کے ساتھ اگر لائی کو ابدای ہے محمد خان کے دل کے دل کے دل کے ساتھ جاتے ہیں محمد خان کے دل کے دل کے لائے اگر لائے راتات کر رہا تھا یکی میں اشرا رہا تھا وہ معد کی دل کے دل کے چھوڑا موسیقی 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 کہا جی چاہیے چوریاں بھی کسی نے دو سال قبل دیں تھا اور بولا تھا تو فکر کی قبر کی جانت پڑتا حالت سے بہتر ہے تو فکر دینے والے کے خلوص کو پرکھا جائے بدلتی رتین رمزہ جور پسندر گنورے دول کو غبار بنا کر قلب کے رشتہ کو بندل دلا دیتی ہیں ماشاءاللہ بردہ آپ کو بھی یاد ہے موسیٰ صاحب بتائے کہ ایک لمحہ ایک اقوال یاد ہے محبوب محسن موسیٰ اسکندر خان کے اقوال کو کیسے گل سکتی ہوں موسیٰ اسکندر خان سنی گا دی اس نبی بحث اللہ میں بیعظ بار ہو چکی ہے خوان سے محبت کرنے والی جب اسے غصہ ہے اس کے ساتھ برا سلوخ ہو یا اس کا خوان کسی بات پر اسے دعوت ہو جائے تو اپنے شوہر سے کہے یہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک چانسے نہیں بیٹھوں گے جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے نبی بحث اللہ نے فرمایا تو میں سارا کو شکر کرنے والے دل اور جکر کرنے والی زبان آخر کے قابل میں تعامل کرنے والی نیک بیوی کا احتمام کرے موسیٰ فقنی انداز میں وردہ کو دیکھ رہتا ہے جس چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بیقران سنت کی روشن میں دراز برکار ہوتے تھے کبھی تو موسیٰ کو مات دے جاتی تھی موسیٰ بھی مہت دین میں جب سوتا ہے تو میرے دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ سیر دار کے بچوں کو پرانا شروع کر دوں موسیٰ کے لیے دیکھنا ہوں آپ نے دیکھا نہیں اس سال کی طرح اچھا زلتا ہے ماشاء اللہ فردہ اب تک جاؤ گی مونس موت کو دیکھا میں ٹیچرز کے لیے دیکھنا ہوں آپ سے رکھتے میں لیک دوبارہ جا کرنے کا کام دیکھا یا کرنا ہاں میں ٹرک میں پہنچے والے بچوں کو بھی عذافی گھنٹے دیا جا رہے یہ تو بہت اچھی بات ہے موسیٰ نے وردہ لانڈ میں پاس بیٹھے موسیٰ کے کندب اس ہٹکا دیا صبح فجر سے لے کر آت موسیٰ کے باپسی پارویسہ کے کھانے بھی نیکا انتقام انتظام مکرہ وقت پر کرتی ہے موسیٰ کے مد و سبر کچھ چلتا پھرتا وردہ کروں ایک مسالی بیوی کو صورت میں اس کو مل رہا تھا وردہ بھئی بھائی بھائی بھی پاکستان انتقلانا کو سوچتے ہیں جی ہاں مجھے بھی بابی پہلے تا چکی ہیں پھر میرے ڈائڈ کے آنے میں ایک ہفتائی باقی ہے انشاء اللہ موسیٰ کے بھی بولتا ہے کہ ہمارے پاس ٹھائر جائیں ابھی توانٹی کا انتقال ہمیں گزر چکے ہیں یہ آنے میں اپنے نوازوں کو بڑھ ہوتے دیکھیں پھر سکتا ہے اگلے سال نوازی بھی آجائے موسیٰ وردہ نے موسیٰ کا کندے پر داب لگا ابھی زیادہ فری ہونا کے ضرورت نہیں ہے شراف سے ان دونوں کو مجھے دیڑنا کے ساتھ میں کے ساتھ میں گزرے بھرنا بھرنا پھر کچھ نہیں ہے آپ پلیس جائیں آخری بار میرے شہزادوں کو چومنے دو مجھے ٹاک ٹاک چومیوں کی بار مار دیکھ کر گردہ سر پکڑ کر رہ جاتی ہے آپ بی باس کر دینا پورے بیسمنٹ سے ان کے ساتھ لڑیاں ہو رہی ہیں ابھی ان کے ساتھ ان کی ماں کے بار دیر میں باری آئے گی موسیٰ آپ ٹھیک ہونے کی بجائے دن بزیر خراب ہوتے جانے مجھے ایسی خرابی پسند ہیں موسیٰ ان کے آتیں خراب کر رہے ہیں یہ دونوں پورا دھا گھنڈا لیٹ ہو چکے ہیں سونے کے لئے کوئی بات نہیں انہوں نے کونسا ٹرین پکڑنی ہے دونوں گولوں مولوں موسیٰ کی گود میں کھل کھلا رہے تھے موسیٰ اٹھنے پلیس جیلو جی اٹھ گیا آپ کوئی اور حکم آپ سے دے ان کو مجھے دے میں ان کو سلا دوں پھر آپ کے لئے کھانا گرم کرتا ہوں موسیٰ ان کی چومیاں لینے پر ٹیکس تو نہیں آئیت ہوتا موسیٰ پر ایک چومیاں لیں تو پیس شروع ہو جاتے ہیں ابھی میری چومیاں ستانگ ہو جائے گا تایا نہیں آنا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا موسیٰ اٹھنے پر چومیاں لے لے کر موسیٰ کو مکمل دا پر جاستا ہے موسیٰ کے کدے پر ساٹکا دیں مجھے تو صرف آپ کے ارامجی پر جائیں کرنے جان توڑ کام کرتے ہیں شہرنے کی مرضی موسیٰ اسکندر خان کی ناغ فرمانی برداشت نہیں امیدہ آپ کو یہ ناور پسند آیا ہوگا پسند آیا تو میری چینل کو سبکرائب کر دینا اور آج بچوں نے اندر وہ شور ڈالا ہوا تھا سوری اسلام علیکم